سلام لیکن ارمان اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جنرل سائنس یا ایوری ڈی سائنس کے وہ تمام کوئسٹنز جو کے پاس پیپرز میں بار بار پوچھے گئے ہیں آپ کو پرپر طریقے سے سمجھاؤں گا آنسرز بتاؤں گا ٹیکنیک بتاؤں گا اور کنسپٹ سمجھاؤں گا اس کے علاوہ یہ پانچوہ پارٹ ہے اس سلسلے کا اس کے علاوہ پہلے جو چار پارٹس ہیں ان کے لنک میں دسکرپشن میں دے دوں گا اب ان ویڈیوز کو وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں سو لیس جس بگین لائٹ ٹریوز فرم سن ٹو ارث ان فور ہنڈرن نائنٹی نائن سیکنڈ آل موسٹ فائیو ہنڈر سیکنڈ آٹھ منٹ بیس سیکنڈ لگتے ہیں سورت سے زمیر تک روشنی کو آنے میں روشنی کی سپیڈ کتنی ہوتی ہے دو لاکھ میں نانوے ہزار سات سو بانوے کلومیٹر پار سیکنڈ جاتی ہے اگر نہیں جاتی ہے دونوں میں سے کچھ بھی ہو سہی ہے ایک لاکھ چیاسی ہزار دو سو ستاسی میل پار سیکنڈ مائل پار سیکنڈ سورت سے زمین تک کے فاصلے کو ایک ایسٹرونومیکل یونٹ ون اے یو کہا جاتا ہے جو کہ ون فیفٹی ملین کلومیٹرز ہیں یا نائنٹی تھری ملین مائلز ہے یہ دسٹنس ایک یونٹ کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا ہے جب اس سے زیادہ فاصلوں کو نپنا ہو تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ سورت سے زمین تک کتنا فاصلہ ہے تو فلان سیارے تک زمین کا فاصلہ اس فاصلے کا دو گنا تین گنا چار گنا مطلب اس طرح سے مائلز کیا جاتا ہے مون لائٹ کو ٹائم لگتا ہے ون پرنٹ ٹو سیکنڈ یا رونڈ کر کے ون پرنٹ تھری سیکنڈ دو لاکھ پچاس ہزار میل دور ہے زمین سے چاند سولر سسٹم اس وقت آٹھ پلینٹس ہیں آخری پلینٹ نپشون ہے پہلے فلوٹو ہوتا تھا پہلا جہاں وہ مرگری ہے گرین ویجٹیبلز آر گوڈ سورس آر منرلز آر وائٹمنز آلزائمر ایس آر نیورولوجیکل ڈیزیز جس کو ڈیمنشیا یا ایمنیشیا بھی کہا جاتا ہے بھول جانے کی بیماری جس میں جو ہیومن برین سیلز ہوتے ہیں وہ ڈی جنریٹ ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ جب ختم ہوتے ہیں تو انسان چیزیں بھولنے لگتے ہیں اس کو آلزائمر ایس ڈیزیز کہتے ہیں یا ڈیمنشیا یا ایمنیشیا کہتے ہیں کونسا کیمکل تمباکو میں ہوتا ہے جو کہ ایڈکشن کاز کرتا ہے نکوٹین اس کو کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ سگرٹ دنیا میں سب سے زیادہ خریدی اور بیچی جانے والی چیز ہے کاربن مونوکسائیڈ جا ہے وہ لو اکسیجن برننگ جب ہوتی ہو اس وقت پروڈوس ہوتی ہے یعنی کہ ایک بند کمرے کے اندر جب ہیٹر چل رہا ہے یا انگیٹھی جل رہی ہے تو اس وقت کاربن مونوکسائیڈ پیدا ہوتی ہے جو کہ کلرلیس ہے آڈرلیس ہے اور ٹیسٹ لیس ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بالکل سوئے سوئے مر جاتے ہیں ان کو پتا بھی نہیں چلتا کہ وہ ان کو کوئی پرابلم ہے کوئی مسئلہ ہے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور وہ پرسکون میند سوتے سوتے مر جاتے ہیں ٹار جو ہے یہ سڑکے بنانے میں کام آتی ہیں لوگ چیز کو کہتے ہیں کیفین جو ہے وہ کافی ٹی یا کوک یا کوکا کولا جو ہوتے ہیں ان میں پائے جاتی ہیں برازیل سب سے بڑا پروڈوسر ہے کافی کا بچہ آتا فالنگ آئیٹمز اس آسورس آ پروٹینز میٹ کے اندر پروٹینز پائے جاتی ہیں شوگرز کے اندر کاربورڈیٹس ہوتی ہیں بٹر کے اندر فیٹس آئلز ہوتے ہیں اور میٹ کے اندر پروٹین ہوتی ہیں تھیوری آف ایولوشن واز پریزنٹڈ بے چارلز ڈاون اس نے تھیوری دی تھی کہ ایولوشن بے نیچرل سیلیکشن اس کے علاوہ آئیزیک نیوٹن نے لہذا اموشن دیئے تھے وارنر ہائزن بھگ نے انسٹینٹی پرنسپل اور کوانٹم میکنکس میں بھی اس کا حصہ تھا آلبرٹ آئنسٹائن نے سپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی دی تھی اور ہیلیو سینٹریزم جو ہے یہ اس کا موجد کوپرنکس ہے ہیلیو کا مطلب سورج اور سینٹریزم کا مطلب درمیان میں تو جو نظریہ سب سے پہلے کوپرنکس نے کہا تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہیں باقی پلانٹس بھی سورج زمین کے گرد نہیں گھومتا میں نے ساتھ میں یہ بھی لکھتی ہیں جو کہ امپورٹنٹ نہیں ہے یاد رکھنے لیکن آپ کو ایک آئیڈیا دینے کے لیے کہ ان میں سے کون سینئر تک کون جونئر تک کون پہلے آئے کون بعد میں آئے آپ ان کے گرد دیکھ لیجئے گا برانچہ میڈیسن ڈیلنگ ویڈ سکن اس گارڈ ڈرمیٹالوجی جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ڈرمیٹالوجیسٹ ہوتا ہے فارمکالوجی جو ہے فارمیسی سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں میڈیسن ڈرگز موڈ آف ایکشن وہ ساری چیزیں فارمکالوجی میں ہوتے ہیں یورالوجی کو آپ فیورن سے یاد رکھ سکتے ہیں کڈنی نیفرون انسیکشل آرگنز جو ہوتے ہیں وہ یورالوجی میں دیل کے جاتے ہیں پیراسیٹالوجی ہے یہ پیراسائٹس کو دیل کرتی ہیں ایسپیشلیسٹ ہو میزیرز یور آئی سائٹ ایس اپٹیشن اپتھامالوجیسٹ یا اپٹومیٹریسٹ ان میں اپٹیشن جو ہے وہ آنکھوں کے لیے لینز یا اینک گلاسز بناتا ہے اپتھامالوجیسٹ ہوتا ہے وہ آئی سرچن ہوتا ہے اور اپٹومیٹریسٹ جو ہوتا ہے وہ آئی کا ایگزیمنیشن کرتے ہیں آئی کو چیک کرتے ہیں آنکھوں کو چیک کرنے والا جو جنرل فیزیشن ہوتے ہیں آئی فیزیشن اس کو اپٹومیٹریسٹ کہتے ہیں اپتھامالوجیسٹ آئی سرچن اور اپٹیشن جو اینکے بناتا ہے لینز بناتے ہیں آپ کی آنکھ کے اکورڈنگ اس کا رائٹ آپشن اپٹومیٹریسٹ بلب اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں کافی ساری بنائی تھی Thomas Edison uphill journey makes the man bent forward to ensure stability اگر آپ سامنے کی طرف جھوک کے اوپر چلتے ہیں تو اس سے آپ کی stability انکریز ہوتی ہے اور آپ کے پیچھے گرنے کا جو حطرہ ہے وہ کام رہتا ہے high speed avoiding fatigue and avoiding the beast not the right options the richest source of vitamin D is fish liver oil 100 grams fish liver oil کے اندر 2500% normal dose جتنی چاہیے ہوتی ہے اتنا vitamin D موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں high quantity of vitamin A بھی موجود ہوتی ہے milk کے اندر vitamin B ہوتا ہے اور اس کے اندر vitamin C ہوتا ہے cubic meter is the unit of measurement of volume cubic meter ایسا ہی unit ہے اس کے علاوہ volume کو لیٹر یا میلی لیٹرز میں بھی میر کیا جاتا ہے rain کو mm mm یا inches per hour وہ جو برتن rain میں رکھا جاتا ہے بارش کے اندر اور اس میں بارش گرتی رہتی ہے اس کے بعد چیک کیا جاتا ہے کہ وہ برتن ایک انچ تک بڑھا ہے یا ایک میلی میٹر تک بڑھا ہے اور کتنے ٹائم کے اندر بڑھا ہے پھر اس میلی میٹر یا inches per hour کے حساب سے calculate کیا جاتا ہے snowfall جتنی ٹھیک ہوتی ہے اس کے اکورڈنگ سینٹی میٹرز میں میجر کی جاتی ہے اور width of a substance میٹر میں انجیو گرافی ان انجیو پلاسٹی مین two different but inter related processes ہیں انجیو گرافی ہوتا ہے خون کی نالیوں کے اندر کسی جگہ پر اگر blockage ہے تو اس کو چیک کرنا کیمرہ اندر انٹر کر کے یا ایکس ریس کے through اس جیز کو چیک کرنا کہ وہاں پر کوئی پتری ہے کوئی blockage ہے پلیگ ہے جو بھی ہے انجیو پلاسٹی ہوتا ہے اس blockage کو surgically یا ریس کے through اس چیز کو remove کرنا وہاں سے picture میں میں نے جس طرح دکھایا ہے کہ جو خون کی نالی ہے وہ تھوڑی سی block ہے تو اس کے اندر ایک balloon catheter add کریں گے اس catheter کے balloon catheter کے ایک spring ہے جس کو stent کہا جاتا ہے یہ وہاں پر جا کر اس کو balloon کو پھولایا جائے گا spring کھول جائے گا نالی کھول جائے گی blockage ختم ہو جائے گی کیمرہ اور balloon catheter کو واپس کینچ لیا جائے گا اور یہ stent جو spring ہے یہ وہاں پر کھلا رہے گا تاکہ ان کے نالی کو کھولے رکھے نومبر 2020 کی جو ہم نے ابھی ویڈیو بنائی ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان ترکی کے بعد second muslim country بن گیا ہے اس طرح کے cardiac stent بنانے کے لحاظ سے powder is a component of cooking gas it is added during excavation جب خدائی کی جاتی ہے اور اس کی processing ہوتی ہے اس وقت اس کے اندر ایک sulfur derived chemical add کیا جاتا ہے جس کے بعد کہ جو نیچرل گیس ہوتی ہے LPG ہے LNG ہے یہ دونوں جو ہوتی ہیں ان کے اندر وہ گندی سڑی ہوئی کوئی smell add کی جاتی تاکہ جہاں سے leak ہے جو وہاں سے پتا چل سکے کہ یہ leak ہو رہی ہے otherwise جو CH4 methane ہوتی ہے waterless colorless tasteless ہوتی ہے اور اس کا کوئی پتا نہیں لگتا وہ کہاں سے release ہو رہی ہے تو اگر leak ہو تو اس جس کا پتا چلانے کے لئے اس کے اندر خوشبو add کی جاتی ہے یا بدبو add کی جاتی ہے LPG liquid petroleum gas کو کہتے ہیں propane سے بنی ہوتی ہے heavy ہوتی ہے اور costly ہوتی ہے یعنی کہ اگر یہ leak ہوتی ہے تو ہوا میں اوپر کی طرف نہیں move کرتے بلکہ جہاں پر leak ہوتی ہے وہیں پر رک جاتی ہے ٹھہر جاتی ہے LNG کو liquid natural gas کہتے ہیں methane ہوتی ہے یہ اور CNG compressed natural gas یہ بھی methane ہوتی ہے اور ان دونوں کے اندر جو order ہے وہ add کیا جاتا ہے بدبو add کی جاتی ہے LNG and CNG کے اندر A person who studies rocks and soils is geologist economist economy کو study کرتا ہے اور geologist human history کو study کرتا ہے قدائی کر کے نیچے سے جو remains ملتی ہیں ان کے according human history کو study کرتا ہے geophysicists جو ہوتا ہے وہ ارث کے physical aspects کو study کرتا ہے geo کا مطلب ارث and physicist کا مطلب physical aspect کو study کرنے والا scotograph is an instrument for aiding the blind to write جو نابینہ لوگ ہوتے ہیں ان کو لکھنے میں مدد کرنے کے لیے scotograph ہوتا ہے اس کے علاوہ اندھیرے میں اگر کسی شخص نے لکھنا ہو تو وہ بھی یہ use کر سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ عرصہ پہلے جب digital camera موجود نہیں تھے اس وقت اندھیرے کے اندر negatives کو دھونے کا کام کیا جاتا تھا اور اس سے تصویر نکلتی تھی وہ بھی اسی process کے ثرو ہوتا تھا which hormone is responsible for production of milk in human body prolactin stimulates the production of milk in human body during pregnancy oxytocin love hormone جو male and female cutling کرتے ہیں تو oxytocin release ہوتا ہے اور وہ body واقعی تمام functions کو activate کرتا ہے جو sexual process میں حصہ لینے کے لئے ضروری ہوتے ہیں thyroxin جو thyroxin gland سے produce ہوتا growth and development وغیرہ میں involve ہوتا ہے test ڈان جو یہ test سے produce ہوتا ہے اور یہ secondary and primary sexual characteristics کو develop کرتا ہے دھاڑی اونچھے جسم کے بال body muscles etc compound used in anti malarial drugs is chloroquine aspirin یا dispirin جو ہے سر درد کے لئے ہوتی ہے یا ویسے درد کے لئے باقی medicine نہیں کان کنی میں عام طور پر اس کو use کیا جاتا ہے جب کسی جگہ پر کان کی نمک کی کان ہے تو وہاں پر دوزی میٹر ہوتا ہے کیونکہ زمین کے اندر سے کیا کچھ نکلے گا اس کے اندر کس طرح کی ریڈی ایڈی 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 ہوتا تو دوزی میٹر وہاں پر رکھا جاتا ہے تا کہ وہاں پر کام کرنے والے مزدور ہیں ان کو سیف رکھا جا سکے سپیڈ آف وینڈ اینی میٹر سے کی جاتی ہے ایک پنکھا سا لگا ہوتا ہے دو اس کے اوپر کپ لگے ہوتا ہیں جب ہوا اس میں سے گزرت ہیٹ آ رہی ہے اس ہیٹ کو میجر کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دور سے ہی کہ سورج کے اپنے سرفیس کے اوپر کتنا ٹیمپریچر ہوگا ہائی ٹیمپریچر جو ہے وہ پائیرومیٹر سے میجر کیا جاتا ہے جس طرح کہ یہ بندہ ایک پائیرومیٹر سے ہیٹ میجر کر لائے دور سے تھوڑے بہر ٹیمپریچر کے لیے ترمومیٹر یوز ہوتا ہے جو جینز کینسر کاز کرتے ہیں یا ٹیومر کاز کرتے ہیں ان کو انکو جینز کہا جاتا ہے فوسل کی سٹیڈی کو پیلینٹولوجی بانز کی سٹیڈی کو اسٹیالوجی اس کے علاوہ اسٹو پروسس ایک ڈیز ہوتی ہے جس میں ہڈیاں نرم ہو جاتی ہیں سٹیڈی کو ایتھولوجی کہتے ہیں سب سے پہرے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی چیز نظر آتی ہے اس کی واجہ یہ ہوتی ہے کہ روشنی اس چیز سے ٹکرانے کے پات ہماری آنکھوں میں آرہی ہوتی کے سامنے خجور کا درخت ہے تو اس بندے کو یہ خجور کے درخت سے روشنی کی ریز اس طرح آنکھوں میں پہنچنے چاہیے ٹیکنیکل جو نارمل سرکمسٹانسز ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس چیز کو سہرہ کنسیڈر کر لیں تو یہ سہرہ ہیٹ اپ ہو جاتا سڑک کی وجہ سے یہ جو ایڈجیسنٹ ایر ہوتی ہے اس کو کر دیتا ہے اس کو کرم کر دیتا ہے یہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور اس کے جگہ لینے کے لیے اوپر سے یہ جو ایر ہے جو مور دنس ہے تو اس ایر ہے جو ہوتی ہے جو ایر ہے جو ریر ہے لیس ڈینس ہے جب جو ایر ہے وہ مور ڈینس ہے اب جب لائٹ کی ریز یہاں سے جب جانا ہوتا ہے لیکن جب لائٹ کی ریز یہاں سے چلتی ہیں تو وہ دنس ایر کی وجہ سے جب اس ریر اور میڈیم سے دنس میڈیم میں ایٹر ہوتی ہے تھوڑی ہماری آنکھوں کے اندر پہنچ رہی ہوتی ہیں اب ہمیں جو لائٹ کی ریز نظر آ رہی ہیں وہ بیسکلی ہیں تو خجور کی لیکن یہ بلکل سیدھی بھی آ رہی ہیں اور کچھ ریز یہ اس طرح بینڈ ہو کے بھی ہماری آنکھوں کی طرف پہنچ رہی ہیں ہم نے ان کو سیدھا دیکھنا یعنی کہ ایسے یہ جو ریڈ لائن ہے اس طرح ہم نے اس کو دیکھنا ہے تو ہمیں یہ سے لگتا ہے جیسے خجور کا درخت اوپر بھی موجود ہے اور خجور کا درخت یہاں پہ ریت کے اوپر اس کی ریفلیکشن بھی بنی ہوئی ہے جیسے وہ پانی کے اندر اس کی ریفلیکشن بنی ہوئی ہے اس طرح یہ جو سیچویشن ہے وہ سڑک کے اوپر بھی ہوتی ہے یہاں پہ آپ آسمان کو کنسیڈر کر لیں یہاں پہ اس کو روڈ کنسیڈر کر لیں تو جب اس آسمان سے ٹکرانے والی ریز جنہوں نے بلکو سیدھا آکے ہمیں آسمان دکھانا ہوتا شو کر نا ہوتا وہ یہاں سے تھوڑی سی بینٹ ہو کے آتی ہیں اس ریئر میڈیم اور دینسر میڈیم کی وجہ سے اور جب ہم ان ریز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آسمان آرہا ہوتا ہے لیکن ہماری نیچے کی طرف ہوتی یعنی سڑک کی طرف ہوتی ہے تو ہمیں سڑک کے اوپر آسمان یا پانی جیسا گمان ہوتا ہے جس کو اردو میں سراب کہتے ہیں اور انگلیش میں میراج کہتے ہیں ٹھیک ہے it is it happened to do reflection of light یعنی کہ light یہاں سے reflect ہو رہی ہوتی ہے ایک میڈیم سے دوسرے میڈیا میں جب enter ہونے کے بعد light اپنا پات تھوڑا سا change کرتی ہے اس کو reflection کہتے ہیں reflection ہوتی ہے جب light کسی چیز سے ٹکرا کے واپس چلی جاتی ہے تو اس چیز کو reflection کہتے ہیں اب ان چیزوں کو دیکھ لیں ایک دفعہ transmission ہوتی ہے جب روشنی کی ریز جو ہیں وہ کسی سرفیس کے اندر سے بلکل سیدھی گزر جاتی ہیں جیسے کہ ایک شیشہ ہوتا ہے اس کے اندر سے روشنی سیدھی گزر جاتی ہے reflection تب ہوتی ہے جو میرر ہوتا ہے اس کے اوپر روشنی کی ریز ٹکرا اگر واپس جاتی ہے تو اس چیز کو reflection کہا جاتا ہے reflection تب ہوتی ہے جب روشنی کی ریز پانی میں enter ہوتی ہے اور تھوڑا سا اپنا رستہ بدل لیتی ہیں روشنی کی ریز جب ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں داخل ہوتی ہیں تو اپنا رستہ تھوڑا سا تبدیل کرتی ہے اس کو ریفریکشن کہا جاتا ہے diffraction ہوتی ہے جب روشنی کسی ایک چھوٹے پوائنٹ سے نکلے ہر طرف پھیل جائے اس جیس کو diffraction کہتے ہیں absorption ہوتی کسی چیز کا روشنی کے ریز کا اس سرفیس کے اوپر آکر رک جانا سکیٹرنگ ہوتا ہے ایک سنگل پوائنٹ سے چاروں طرف روشنی کی ریز کا پھیل نا پیچوٹری گلینڈ کو ماسٹر گلینڈ کہا جاتا ہے اس کے اندر ایڈرنو کو ٹی ٹراؤفک ہرمون ریلیز ہوتا ہے جو کہ پیچوٹری گلینڈ ریلیز کرتا ہے گلینڈ تھائر آکسن ریلیز کرتا پینکریاس انسولین ریلیز کرتا سپلین میں کسی قسم کا کوئی ہرمون ریلیز نہیں ہوتا which of the following vitamins promote healthy functioning of eyes in human beings vitamin A اس کا اور نام retinol یا retinoic acid ہے تو اس سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ eyes کی اندر جو retina ہوتا ہے اس کے لیے vitamin A や retinol یہ retinoic acid important ہے اگر یہ نہ ہو deficiency vitamin A کی night blindness کاز ہوتی ہے جس کو niktal opia بھی کہا جاتا ہے vitamin D deficiency rickets یعنی bones softening ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں vitamin C کی deficiency scurvy vitamin B کی deficiency pellagra یا beriberi vitamin B1 کی deficiency beriberi and vitamin B3 کی deficiency pellagra کاز کرتی ہے medulla oblongata is a part of human brain human brain سے related ہے anti cancer vitamin is vitamin D that was all for this video thank you so much for watching Allah حافظ